اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں امیدی کہ آپ سب چھیک ہوں گے اور آج وہی کام کر رہی ہے جو میں نے کل سارٹ کیا تھا آج میں کنٹینیو کر رہی ہوں تو کل میں نے ٹراؤزر بنا لیا تھا اور آج جو ہے میں سٹارٹ ہو گئی تھی شرٹ کے ساتھ تو میں نے پلان تھا یہ کہ میں آج ہی جو ہے نا یہ فل سوٹ سی کی پھر میں چھوڑ دوں گے اس کو کیونکہ مجھے کچھ ریزل دیکھنا ہے اوکی ایوریون تو یہاں جو ہے میں نے آج سٹارٹنگ کی ہے شرٹ کے کٹنگ کرنا سو انشاءاللہ اچھی سی ہوگی بسمیلا کر کے میں نے سٹارٹ کر لیا ہے اور ہاف میں نے کٹنگ کی ہے باکہ سیل تھوڑا سا رہتا ہے اس کے کٹنگ سو میں نے سوچا تھا کہ یہی سی میں بلوگ سٹارٹ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے آئی پیڈ بھی رکھا ہوا ہے کیونکہ میں اسی حساب سے کٹنگ کر رہی ہوں ویڈیو دیکھ کے سو یہ رہے جوئی اور بیلہ دونوں بیزی ہیں سو انشاءاللہ اچھی سٹیش ہوں گی میں نے بسمیلا کر کے سٹارٹ کیا ہے سو انشاءاللہ ریزلٹ اچھا ہوگا اوکی ایوریون تو یہاں اس طرح کا سینی میں نے سارا پورا کا پورا سوٹ کٹ کر لیا ہے میں نے کٹ لیا ہے اس کا اصلی رزبی میں نے کٹ لیا ہے بات ایک ایشو ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کے لیے بھی مجھے ایک ویڈیو چک کرنی پڑے گی یہ جو سوٹ ہی نا یہ تو الٹا ہے لیکن اس کا گلہ یہ بنا ہوا ہے اور جو ویڈیو میں دیکھ رہی تھی نا اس میں جو لیڈی سکھا رہی تھی نا اس میں گلہ نہیں تھا لیکن اس میں جو ہے نا یہ اس کا گلہ ہے اب جو ہے میں یہ سٹاپ کرتی ہوں اور میں جا کے چک کروں گی نیٹ پہ دوبارہ کہ جب اس طرح کا گلہ بنا ہوا ہوتا ہے نا تو میں کس طرح اس کا کٹنگ کروں سو ابھی میں یہ سٹاپ کر رہی ہوں مجھے لگا تھا میں جو ہے نا آج میں سلونگی سٹاپ پر گلہ جو ہے نا وہ مجھے کنفیوز کر دیا سو ام گئنٹ سٹاپ لیڈیو نا اور میں جا رہی ہوں میرے روم میں یہ سامان سارا سمیٹھوں گی کیونکہ میں جو ہی نفرش پر بیٹھی ہوں سو اس لیے اب جی سارا سامان سمیٹھتی ہوں سیٹنگ کرتی ہوں ان کے اپنی جگہ پہ پھر میں جا کے زہر کی نماز پڑھتی ہوں کیونکہ ابھی زہر کا ٹائم ہے اور میرے پیچھے آسکری مولا آگیا سو بائی بائی فر ناؤ تو سیڈلی مجھے جو ہی نا وہی رکنا پڑا تھا سلائے کو کیونکہ مجھے گلہ بنانا نہیں آتا اور اس شرط میں جو ہی نا اوری گلہ بنا ہوا تھا پر اب اس کا دیزائن کیسی کٹنگ ہوگا کیسی سلائے ہوگی وہ مجھو ہی نئے آ رہا تھا تو میں نے جو ہی نا فیلحال اس کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے کافی لیر ہو رہی تھی زہر کی نماز کے لیے اور میں نے سٹارٹ آج تھوڑا سلیٹ کیا تھا جب میرے ہیلپ پر چلے گئے چند اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا تھا میرے ہیلپ پر آج تھوڑا سلیٹ آئی تھی آٹھ بجائے تھی ویسے بھی روٹین سارے سات بجائے جاتی ہے تو جب وہ چلے گئے تھے تو اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا اور شہر کی کٹنگ جو ہی نا اس کو زیادہ ٹائم لگا تھا ٹراؤزر سے جو کلٹ میں نے ٹراؤزر بنائی تو اس کو ترہ سا کم ٹائم لگا تھا کٹنگ کی ٹائم پر اس میں جو ہی نا کافی کچھ ناپ نہ تھا تو اس حساب سے میں نے ناپ کے اس کی کٹنگ کیے تو بس وہ کر کے اس کے بعد جو ہے میں نے بس جیسے کی گلہ نہیں بنا ہوا تھا مجھ سے تو میں نے چھوڑ دیا تھا تو اس لیے میں جیسے زیادہ ٹائم لگ گیا اس بات پر اس کے بعد ہوا تھا یہ کہ میں نے زہر کیلہ مانس پڑھی اور میں نے بریک لیا آرام کیا ہے اس کے بعد یہاں جو ہوا ہے شام کا ٹائم اور میں شام کے ٹائم میں بنا رہی ہوں افطاری میں جو متن کا وائد کڑائی تو میں جو ہی نا یہاں مسالہ بنا رہی تھی اس کے لیے اور مسالے میں نے جو ہی نا گرینڈر میں ڈالا ہے مسالہ جو ہی نا میں الگ بنا رہی ہوں اس کا کیونکہ وہ نارمر جو مسالہ ہوتی ہے وہ بنا کے ثابت نہیں ڈالتی پاوڈر بنا کے اس میں ڈالتی ہوں تو یہاں جو میں ڈال رہی ہوں کالی مرچی زیرا سانف تھوڑے سی چھوٹی لائچی اور دھنیا جو ثابت دھنیا تھا وہ اور کیا تھا میں نے خواہ بس ہی چیزی میں نے ڈالی تھے اور اس کو پاوڈر کر کے پھر جو میرے پاس دہی تھا یو گھرٹا اس میں میں نے ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ جو آپ لوگوں نے چکن کا پاوڈر دیکھا تھا جو پاکٹ میں تھا وہ پاکٹ میں کافی دونی سے پڑا ہوا تھا تو میرے پاس ایک جار تھی شیشے کی جو خالی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا اس کو جوہنا میں شفٹ کر لیتی ہوں شیشے والے جار میں تو بس وہ کام کیا اور یہاں جو ہیں جو مسالیں منی پیسے تھے پاوڈر وہ میں ڈالوں گی یو گھرٹ کے ساتھ مکس کر کے اس کو جوہنا میں چھوڑ دوں گی یہ فائنل تچ میں جوہنا ڈالے گا ابھی نہیں ڈالوں گی سالن میں اور گوشت کو جوہنا میں نے پہلی چڑھا دیا تھا اس کے منی ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ جیسے منی آگ کھوڑی میں نے پہلے پہلے آنین تین آنین لیے تھے چھوٹے سے تھے وہ تو تین لیے تھے اور اس کو بڑا بڑا کٹ کر کے اور جو مٹن کا گوشت تھے میں نے سب کو پانی میں تھوڑا دو گلاس اتنا پانی ڈال کو اس کو میں نے بول کیا ہے کیونکہ اس میں بھوننا نہیں ہوتا کیونکہ کلر اس کا وائٹ چاہیے تو اس لیے نہ اس میں مرچے ڈالے گی نہ اس میں ٹومیٹیز ڈالیں گے اور نہ اس میں ہلڈی وغیرہ یہ جو مساری نہیں ڈالیں گے کیونکہ مجھے جوہنا وائٹ کلر میں چاہیے تو اس لیے میں اس کو الگ تھوڑا سا بوائل کروں گی اس کے بعد ہلکا سا بس ہلکا سا جو کلر بھی چینج نہ ہو اس کو بھونوں گی تو یہ گوشت گل گیا ہے اور اس کا پانی تقریبا ختم ہو گیا باقی تھوڑا سا اور جسے آپ لوگوں کلر نظر ہیں اس کا ابھی تک وائٹ اس کا کلر چینج نہیں ہوا کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تو بس تھوڑا سا جو نمک کے نمو میں نہیں ڈالا تھا اب جوہے میں نے ایک الگ سے کڑائی لیے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے اور جو گوشت بول ہوا ہے اس کو میں نے یہاں شفٹ کیا اب میں اس کو طرح سا بھونوں گی اور یہ ایک کیوب میں نہیں ڈالا ہے گارلک کا اور جنجر کا اس کو بھی ساتھ میں بھونوں گی تو یہ جو اس کو کلر مجھے چینج نہیں کرنا بس یہ جو آنین بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں اس کو جنہوں مجھے گھم کرنا ہے تو بس اس طرح سا میں اس کو جنہوں تو ہر کار سا بھونوں گی یہ سالن تقریبا ریڈی ہے کیونکہ گوشت گل گیا ہے لیکن یہ جو بڑے بڑے آنین ہے اس کو بس ختم کر کے ان کے دوبارہ میں سالن کے بعد سالن پی آ گئی ہوں اور یہاں جو ہے جیسے آپ لوگوں کے نظر آئے اس کا اب تقریبا ریڈی ہے گم ہو گیا ہے اب اس میں میں مسالہ بنایا تھا یوگرڈ میں وہ میں ڈالوں گی اس کو بھی تھوڑا سا اب یوگرڈ کا والا پانی تھوڑا سا کم ہو جائے ختم نہیں ہوگا تھوڑا سا کم ہوگا اس کے بعد میں ڈالوں گی ملائی جو کریمی وہ میں ڈالوں گی اور ملائی کے ساتھ ڈالوں گی تھوڑا سا مکھن یہ دونوں چیزیں ابھی ڈالیں گے تو یہاں جو ہے میں نے یوگرڈ کا جو پانی تھا جیسا پہ انگلہ نظر آیا یہ ختم ہو گیا نا اس میں میں نے ڈالا تھا اب کریم اور مکھن دونوں ڈال کی اب یہ جو ہے مسالہ بن گئے اب یہ مسالہ اوپر ڈالیں بس سمپل سا تھا بس گوشت گل جائے نا اس کے بعد اتنا کام نہیں تو اس لیے جیسے میری آنکھیں کھلی تھی پہلے میں نے گوشت کو چڑھایا تھا کیونکہ یہ سب سے مشکل کام تھا کیونکہ فریز گوشت نا تو زیادہ ٹائم لگاتے ہیں جو تازہ گوشت ہوتا ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا تو بس یہ کام ہو گیا ہے اور یہ تھا سپیشل دشت افطاری میں تو بس یہ بن گئی ہے اور اس کے ساتھ میں نے بنایا تھا روٹی اور روٹی کے ساتھ بھی بنایا ہے میں نے رول فرائیڈ ہو تو بہت لازمی ہے دہی بھلے آج میں نے نہیں بنایا کیونکہ اس طرح جو ہے میرے سٹرمائی جو ہے پتہ نہیں کیوں رمضان جیسے شروع ہوئے ہیں آج تک میرے سٹرمائی جو ہے صحیح نہیں ہوا پتہ نہیں کیوں تو یہاں جو ہے میں نے رول فرائیڈ کیا تھے اور اس کا جو آئل ہے میں نے اس جگ میں نکالے یہ جگ بہت اچھا ہے کچھ لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں پوچھا یہ بہت اچھا ہے بہت یوسفل ہے اس میں دینا تقریبا 1.5 یا 1.4 لیٹر آئل آتا ہے اور جو آئل بچتا ہے اس میں ڈالنا بہت ایزی اس کے اوپر چھالنی بھی ہے اس کے نیچے ایک پلیٹ بھی ہے اور آئل بھی سیف رہتا ہے نکس ٹائم یوز کرنے کے لیے اس کا جو لنک ہے جہاں سے میں نے آرڈر کیا تھا ان کی لنک جو ہے میں دسکرپشن میں دال دیتی ہوں آپ لوگوں کا اگر پسند ہے اور اس کے بعد ہمارا روز والا سین چاہیں آگئی بس وہ بناوں گی اور یہ جو سین ہی آپ لوگوں کو کتنی دن ہے نا رمضان کے سارے کے سارے جب جیسے میں بلوگ بناوں گی یہ سین آپ لوگوں کو لازمی نظر آئے گا تو بس یہ سین پھی آج ہو گیا اور یہاں جو ہے روز کے طرح میں چاہیں بناوں گی میری ریپی کی میری ہزبین کے لیے دوری سی شگر اور بس یہاں ہماری چاہیں بن گئے اس کے بعد میری ہیل پر آئے گی برطن والی وہ برطن ووش کرے گی اور یہی روز کا سین ہے اور جتنے روزیں روز افتارے کے بعد یہی سین ہوتے ہیں ہم چاہیں پیتے ہیں اور اس کے بعد ہیل پر آتی ہے تو بس یہاں میں اپنی چاہیں لے کر جا رہا ہی یہ رومی اور چاہیں پی کہ اس کے بعد میں اتیار ہو گئی تھی فیملی کی ساتھ کہیں جانا ہے اور رمضان میں اگلز فرس ٹائم میں شاپنگ کیلئے نکلی ہوں اور کیونکہ رمضان میں دن کو تو امپوسیبل ہے رات کے افتارے کے بعد ہو سکتا ہے اور اس کے بعد افتارے میں اور عشاء میں تو بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے تو بس یہی ایک گھنٹہ جس میں ہم فری ہوتے ہیں تو بس ہم یہاں آئی تھی اترے سے شاپنگ کرنی ہے مجھے پرسنل کچھ بھی نہیں چاہیے تھا پر یوں نو کبھی کبھی دیکھنے سے کوئی چیز پسند آ جاتے ہیں تو بس میں اس لیے آئی تھی اور ملی کوئی خاص کام نہیں تھا پر میں سوچ کی آئی تھی کہ اگر اچھے سے جلری مل جائے ارٹیفیشلز اور میچ ہوں سوٹ کے طرح تو میں لوں گی ورنہ درواز نہیں لوں گی اور شوز بھی مجھے لے نہ تھا فور میچنگ سوٹ کے لیے لیکن خیر میں نے شوز لیا نہیں ہے کیونکہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا تو بس وہ میں نے لیا نہیں ہے جو لے جینا تو ایکسپینسیف تھی تو اس لیے میں نے وہ بھی نہیں لی اور یہاں ہم دائرکٹی گئی تھے کیس کی شوز لینے کے لیے تو ہم پہلے گئی تھے سٹائل اور وہی سی ہم نے سب کچھ کر لیا تھا دوسری شاپ جانے کے ذرات نہیں پڑی اور اس کے بعد ہم یہاں آنکے بیٹھ گئی تھی گرینش پہ اور یہ بہت اچھا موسم تھا ہوا تھی اور کافی فریشنس والی ہوا تھی فریش ائر تھی تو بس ہم یہاں بیٹھ کے کس نے آئس کریم کھائی تھے ہم نے جو ہے چائیں پیئے اتنی بری چائیں اتنی بری چائیں سوری تو صحیح اگر پتہ نہیں ہے لوگوں کو پتا چل گیا میں کیا برائی کر رہی ہوں لیکن بہت بہت بری چائیں تھی بس سمجھو گرم پانی اور اس میں ڈالو شگر that's it کوئی ٹیسٹ کچھ بھی نہیں تھا اس میں خیر ہم نے لازٹ سائم میں نے بیٹھے تو بہت اچھی تھی سیم اسی شاپ کے لیکن پتہ نہیں اس دفعہ کیا ہو گیا لیکن اس دفعہ بھی تھی تو بلکل تیسٹ لیس تھی اور بس یوں نو لیکن پینی پڑی کیونکہ پیسے پیک گئے تھے اب میں اس کو پھیک نہیں سکتی تھی لیکن بس ایسے ہی پی لیا تھا پانی پانی آجائے ہاں سوچھے کہنے شاہ صحیح ہے ہلکی ہلکی مہور پھائی مہور پچھو کتری سوچھے کہیں وہ اس سے کچھ اس کے چ美味 ہیں مہور پچھوی کچھ اسے نہیں تو بس آج کا ویلوگ یہاں اند تک آ گیا ہے اور آج کا ویلوگ یہی تک تھا میڈیو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملیں گے کل نیو ویڈیو میں اور اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ